بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام کو دوستوں میں ہوگا ایسرے ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی انجننگ بیزن انفرمیشن پلیٹ فارم سے آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے سرفیس پروفائر کے متعلق کہ ہم اپنی سرفیس پروفائر کو کیسے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پیچھے والا سیکشن کے اندر ہم نے اپنے پلان کے متعلق سیکھا تھا کہ ہم اپنے پلان کو کیسے بنا سکتے ہیں تو ابھی ہم بنائیں گے اپنی پروفائر کے متعلق سرفیس پروفائر کو پر تو ہم شروع سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے نیو ڈرینگ کے اوپر آ جاتے ہیں جیسے سب سے پہلے ہم دوبارہ پوائنٹس کو ایپورٹ کرتے ہیں تاکہ اگر آپ کو ان سبجکٹ کے پر کوئی تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے تو آپ اس کو جیسے کلیر کرتے جائے ہیں فارم ایٹ آپ نے سیٹ کر دینا ہے جو سے بھی ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ دو پوائنٹ گروپس کو میں نے بتایا تھا کہ آپ پوائنٹس کے بیچ میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اپنا اوکے کر دیں اور اوکے کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے زوم ایکسٹینڈ کریں گے یہ پوائنٹس آ جائیں گے اس پوائنٹس کے اوپر اس کے بعد ہم نے اپنی سرفیس بنائی تھی سرفیس آپ نے ایدے سے نام نہیں ہے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کوئی بھی آپ سرفیس ایکس وائز ایڈ کو اپنا سکتے ہیں اس کی سیٹنگز وغیرہ مطالق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی سیٹنگز وغیرہ آپ کیسے کریں گے اس میں بھی جا کے آپ ادھر سے اس کا ڈیزائن جو کنٹور ہے وہ سیلیک کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ نے آنا ہے کنٹور کو پر آنا ہے اور ادھر سے کنٹور اگر آپ کو پاس اس کا ڈسنس وغیرہ جو بھی جینج کرنا چاہتے ہیں کم یا زیادہ وہ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں کلرس کے مطالق میں نے آپ کو بتایا تھا تو آپ اس کو ادھر سے اوکے کر دیں اوکے کر کے اوکے کر دیں یہ سرفیس ہماری ادھر کلیٹ ہو جائے گی ایکس وائز ایڈ کی اسی طرح آپ نے ادھر سے نیچے آ جانا ہے اس کو پلس والے نشان کو کلیٹ کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا پوائنٹس گروپ کو یا پوائنٹس فائل کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر لے تو اس سے ایڈ کر دیتا ہوں میں پوائنٹس ہی آل پوائنٹس ہیں اس کو اپنے در سے ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہماری ادھر یہ سرفیس ساری بان گئی تھی اس کے بعد ہم نے اپنے ادھر اس کے اوپر کنٹوئر اپنے لگائے کنٹوئر کے الیمیشن لگائے تھے ایڈ ڈیبلز کے ذریعے اور اس کے بعد ہم نے پچھلے پر جیکٹ کے اوپر اس کی ہم نے لگائی تھی تو آپ کیسے لگا سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دوبارہ ہم اس کی الیمیشن لگائیں گے کیونکہ پچھلی ویڈیوز کے اندر سبجیکٹ سے ہو تو ابھی اس کے ساپ سے ہی ہم آگے چلتے ہیں تو ہم ادھر سے آ جاتے ہیں کریئیٹ الیمیشن ٹور کے اوپر ادھر سے آپ نے روڈ کا نام دے دینا ہے میں ادھر سے روڈ کا نام دیتا ہوں آر ون کا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد یہ آر لیولز اور پرپوس یہ ہم آپ پر سیلیکٹ گیا میں اوپی کر دیتا ہوں تو یہ ہم آپ پر الائنمنٹ لے اوٹ آر ون کا ٹول اوپن ہو جائے گا ادھر سے میں نے آپ کو بتایا تھا تینجن ڈوکرہ اور ویڈ کرفس آپ کو بھی لگا سکتے ہیں تو ہم تینجن ڈوکرہ اوپر آ جاتے ہیں اور ادھر سے اپنی ایک الائنمنٹ کو ہم ادھر سے ڈروک کر دیتا ہوں تو ادھر الائنمنٹ ہم سرفس کے اوپر ہی ادھر ڈروک کریں گے کیونکہ اس کے بعد ہم نے اپنی سرفس پروفائل بنانی ہے سرفس پروفائل جو بنے گی ہماری ان کنٹور کو ڈیٹیک اوپر بنے گی اس کے ساپ سے تو یہ آپ کے اوپر ادھر سامنے میں ادھر اپنی الائنمنٹ کو ادھر لگا رہا ہوں کسی بھی جگہ آپ اپنی الائنمنٹ کو ادھر اس کی ڈیزائن وغیرہ کو آپ بنا سکتے ہیں کوئی بھی کرس ہوگیرہ آپ دے سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر میں نے یہ اپنی الائنمنٹ ایک ادھر ڈروک کر دی ہے ادھر سے اور ادھر سے اس کی اسی طریقے سے تھوڑی کوئی سیٹنگز ہوگیرہ میں اس کی ادھر کر دیتا ہوں یہ واپس روڈ وان آگیا ہے ادھر اور اس کے بعد اس کو میں بند کرتا ہوں اور دوبارہ ادھر آ جاتا ہوں اور ایک اور روڈ لگا دے تو ادھر روڈ وان تھا ہمارا ادھر ہم اس کو روڈ ٹو کا نام دے دیں گے باقی سیگمنٹ ہمارا وہ ہی جا رہا ہے تو ادھر سے اسی طریقے سے ہم نے ادھر الائنمنٹ کو پر آنا ہے ٹینڈنٹ بیت کرو ہم نے ادھر سے سیلیک کرنی ہے ادھر سے کوئی بھی پوائنٹ آپ پک کر لیں اپنا اور پک کرنے کے بعد جو بھی الائنمنٹ آپ کی کرو گا یہ رہی ہے آپ اس کو ادھر لگا دے اس میں اس کی لائنمنٹ کو ادھر یہ اس طرح یہ لے جاتا ہوں یہ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں اور رائٹ کلک کروں گا یہ لائنمنٹ ہماری لگ جائے گی اس کے اندرہ امار پاس ایک کروائی تھی اس کے اندرہ ہمار پاس دو پیایاں آئی ہیں دو کارز آئی ہیں تو ادھر سے اسی طرح ادھر کو میں اس کا اس کے پیائی کو سیلیک کروں گا اس ریڈیس وغیرہ کو میں ادھر ایڈیسٹ کر دیتا ہوں یا آپ اپنے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کو کیسے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہماری ادھر یہ الائنمنٹ ڈراؤ ہوگی ہے ساری اس کے بعد اس سیگمنٹ کو ہم کلوز کر دیتے ہیں اب ہم نے بنانی ہے اس کی سرفیس پروفائل سفر پروفائل کیا کلاتی ہے سرفیس پروفائل ہماری یہ کنٹور جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہماری سرفیس بنی ہوئی ہے اس کے اوپر جو الائنمنٹ ہم نے یہ لگائی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری پر روڈ ون ہے یہ ہماری پر روڈ ٹو ہے جو بھی اس کے سینٹر لینڈ جا رہی ہے اس کے اوپر ہم سرفیس پروفائل کو ڈراؤ کریں گے جو بھی کنٹور کپر ہمارے الیویشنز آ رہے ہیں جو الیویشنز آپ پا رہے ہیں ڈاؤن رہے ہیں وہ اس alignment کے اوپر ہماری سرفیس پروفائل کو ادھر ڈراغ کر دے گا اس کے بعد ہم نے اپنے روڈ کا ڈیزائن وغیرہ سارا بنانا ہوتا ہے اس کی مدد سے ہی ہم سارا کچھ بناتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس existing جو ground جا رہا ہوتا ہے نسل یا NGL اس کے elevation کے حساب سے وہ ساری پروفائل ادھر ڈراغ ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو میں نے شروع سے بتایا ہے کہ آپ نے اسی طرح alignment لگانی نہیں ہے جو سرفیس پروفائل بنے گی وہ اس کلٹور کو پر بنے گی ان کلٹورز کو پر بنے گی اور اس کے حساب سے جو alignment آپ کی آ رہی ہے جو جو elevation جا رہے ہوں گے اس کو پر automatic بھی ادھر ہماری پروفائل ڈراغ ہو جائے گی تو آپ نے اس در آ جانا پروفائل پر آپ دیکھ رہیں گے اوپر ہمارے پروفائل ہے پروفائل کو create کریں گے ساب سے پہلا option ہے create surface پروفائل پروفائل creation tool ہے پھر creation best fit پروفائل ہے اسی طرح پروفائل فرام فائل ہے کوئی پروفائل اور اسی طرح پروفائل اور پروفائل فرام کوریڈور تو یہ سارے ساکڈیکٹ ہم اپنے مختلف لیسنز کے اندر ان کی ساری سٹیڈی کریں گے اور باری باری سب کو لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں create surface پروفائل کے اوپر surface پروفائل کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کسٹیپ کی ہوتی ہے ادھر سے آپ نے اس کو کلٹ کرنے تب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ کے سامنے create profile from surface یہ ڈیٹا آپ کے سامنے اوپن ہو گیا اس کے اندر کیا ہے road one اور road two ہم نے دو alignment ادھر لگائی ہیں road one اور road two کی آپ دیکھ رہے کہ road one اور road two کی دونوں alignment ہم نے لگائی تھی یہ دونوں alignment ادھر ہمارے پاس آ رہی ہیں تو آپ کوئی بھی profile کی alignment ادھر لگا سکتے ہیں اس کی profile drag کر سکتے ہیں ہم road one کے اوپر آتے ہیں ادھر سے یہ ہماری جاری ہے جو ہم نے اپنی alignment لگائی ہے zero zero سے لے کے two four plus seven five point seven nine meters کے اوپر ادھر آ رہا ہے ادھر سے یہ میں پاس x y z کی جو ہم نے ادھر یہ surface بنائی ہے اس کا نام آ رہا ہے اور ادھر میں پاس start اور end آ رہا ہے ادھر سے سیمپل offset کو آپ select کر لیں ادھر سے آپ اس کو add کر دیں ایڈ کریں گے نیچے آپ کے پاس یہ پورا اس کی detail آ جائے گی سارا کوئی نیچے آپ کے پاس draw profile view ہے اس کے بعد remove ہے اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں در سے ختم کر دیں گے آگے چلنا چاہتے ہیں تو آگے چلے گا اس کے بعد draw profile view پر آپ نے ادھر سے اس کو click کرنا ہے اس کے اندر اس portion کے اندر آپ نے آنا ہے ایک table آپ کے سامنے اور آ جائے گا create profile view road one ہے ہمارے پاس اسی طرح profile کا نام آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ نام دے سکتے ہیں میں ادھر road one surface کا نام دے رہتا ہوں road one surface profile ہماری آ جائے گی یہ profile view ہے اس کے اندر profile view ہمارا آ جائے گا profile view کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی سارا کچھ چیزیں وغیرہ تو یہ ساری ادھر ہمارے پاس آ رہی ہیں سارے اس کے متعلق ہم تھوڑا سا آگے چاہل کر ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد آپ ادھر سے کوئی بھی اپنا بیٹز ہوگا رہی ہے اس کے بینڈ ہے profile view کے سارے بینڈ ہیں آپ ادھر سے کوئی بینڈ اس کا select کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں تو ہم ادھر سے profile view کو پر آتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو ادھر سے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کریں گے تو یہ start end ہے اس کو اگر آپ کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں کوئی range اپنی بنانا چاہتے ہیں تو اسے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہم آٹومیٹک کے اوپر رہیں گے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ جا جانا ہے آپ profile کا جو ہمارا create ہوئی گی اس کا minimum elevation آ رہا ہے ٹو ون فور پوائنٹ وان فائف اور maximum آ رہا ہے elevation ٹو ون سکس پوائنٹ زیرو سیون اس کو اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم پہلے اپنی آٹومیٹک جو profile آ رہی ہے اس کو پر draw کریں گے نیکسٹ کر دیں یہ ہمارے بینڈ آ جائیں گے اس کے متعلق ہم آگے discuss کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے create profile کے اوپر click کر دینے click کریں گے تو آپ اپنی profile کو جہ در بھی آپ click کریں گے تو آپ کی جو road one کی profile ہے وہ آپ کی ادھر draw ہو جائے گی تو ادھر کسی بھی side کو اوپر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں میں در سے اس کو click کرتا ہوں یہ دیکھ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر road one profile آ گئی ہے آر ون کی profile آ گئی ہے نیچے یہ ہمارے پاس اس کی land جا رہی ہے اور نیچے اس کے elevations وغیرہ آ گئی ہیں سارے اسی طرح یہ two one four سے لے کے two one eight تک آ رہا ہے اور نیچے ہمارے پاس اس کے elevation آر ڈیز اور elevation آ رہے ہیں سارے اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری surface profile ہے اس کو پر جو level آپ down جا رہے ہیں سارے وہ level کون سے جا رہے ہیں وہ level یہ والے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو پاس ادھر profile کو پر آ رہی ہے جو surface آپ نے بنائی تھی اس کے ساتھ سے یہ elevation ہے ان آر ڈیز کے اوپر یہ ہے کہ یہ موجودہ جو آپ نے alignment کو design کیا ہے روڈ کا اس کے اوپر آپ کا جو ground level جا رہا ہے وہ اس طریقے سے جا رہے ہیں یہ پوری اس کی surface آ رہی ہے پورا اس کے elevations آ رہے ہیں جدھر آپ پہ down ہیں ہر آر ڈیز کے اوپر وہ سارے کے سارے ادھر آپ کے پاس آ رہے ہیں تو یہ ہماری surface profile کہناتی ہے surface profile کے اوپر جب ہم ڈران کریں گے اس کے اوپر آپ اپنی design profile کو بناتے ہیں جو بھی روڈ کا design profile ہوئے کا جو بھی ہم design بنانا چاہتے ہیں vertical crafts کے ساتھ سے کتنی height وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں وہ سارے اس surface profile کی اوپر ہماری ڈراؤ ہوئی گی تو میں امید کرتا ہوں کہ ادھر تاکہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی اگر آپ نے میرے ویڈیو کو بیچ میں skype وغیرہ کرتے ہیں تو کوئی بھی part آپ کا miss ہوتا ہے تو وہ اس میں آپ کو problem آ سکتی ہے تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر اس کا جو grade بنا ہوا ہے جو grade یہ کہناتا ہے grade یہ بہت چھوٹا ہے اس کو آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں یا یہ آپ کی land بھی center میں آیا ہے آپ یہ down design profile کے ساتھ سے بنانا ہے تو اس کو پر ہمیں یہ grade تھوڑا سا زیادہ چاہی ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے دوسرا profile کو آپ نے select کا لینا ہے right click کرنا ہے اور دوسرا اس کی edit profile view properties کے اوپر بھی آپ نے آ جانا ہے دوسرے نمبر کے اوپر آپ جب اس کو ادھر سے select کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اوپر ہے یہ tab open ہو جائے گی جس کے اندر یہ profile view properties آ رہی ہیں آپ نے profile view properties وہ added profile view style دو option آ رہے ہیں تو آپ نے دوسرے profile view properties کے اوپر آ جانا ہے click کریں گے تو آپ نے ادھر دوبارہ پہنچ جانا ہے جیدھر ہم start سے چلے تھے یہ ادھر ہمارے پاس profile view آ رہے ہیں سارے ادھر یہ ہمارے پاس اس کے station ہے دلو سے لے کے end تک یہ میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں ادھر سے manually change کریں گے تو یہ ادھر change ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ minus twenty cd کے two plus five تک دیکھ رہے ہیں اگر آپ کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس کو بڑھا سکتے ہیں زیادہ کم کر سکتے ہیں اس کے بعد تھرڈ نمبر پر آپ نے elevation کے اوپر آ جانا ہے automatic height ہے two one four cd کے two one eight تک اس کو آپ user specific height کو پر آپ change کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو select کر لیں two one four اور آ رہا ہے آپ اس کو two one zero کر دیں ادھر two one eight آ رہا ہے تو آپ اس کو two thirty کے اوپر کر دیں کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے apply کر دیں اور ادھر سے آپ دیکھیں گے نیچے کہ یہ ہماری profile بڑی ہوگی یہ center میں ہمارے پاس ساری land آگی ادھر سے اسی طریقے سے کوئی بھی آپ elevation وغیرہ اس کا جو بھی change کریں گے ادھر سے وہ change ہو جائے گا ادھر سے آپ okay کر دیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا profile view ادھر سے اس کی جو grades جو ہیں وہ سارے وہ بڑھ گئے ہیں سارا بڑھا ہو گیا تو اسی طریقے سے یہ پہلی surface profile تھی اس کے بعد آپ نے ادھر سے آنا ہے دوبارہ profile کے اوپر create surface profile کے اوپر دوبارہ آ جانا ہے یہ road one تھا آپ دو alignment سامنے لگائیں یہ road one اور two two کو پر آپ نے آنا ہے اسی طریقے سے اس کو add sample offset کر دینا ہے add کر دینا ہے اور drop profile کے اوپر چلا جانا ہے اور ادھر سے آپ جو بھی bands وغیرہ change کرنا چاہتے ہیں اسے کر دیں نیکسٹ کر دیں نیکسٹ اسی طرح نیکسٹ اور ادھر create profile اور نیچے کسی بھی جگہ کے اوپر آپ ادھر road two کی profile کو draw کر دیں تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اسی طریقے سے اس کیا profile draw ہو گئی ہے آپ اس کو right click کر رہے ہیں ادھر سے profile view کو پر آ جائیں ادھر سے آپ نے elevations کو پر آ جائیں وہ ادھر سے user height جو ہے یہ اس کی آپ اپنی change کر دیں two zero eight سے لے کے میں اس کی two thirty five تک تھوڑی سی range میں بڑھا دیتا ہوں apply کرتا ہوں اور رکے کروں گا تو یہ آپ دیکھیں گے یہ ہماری ادھر surface profile ادھر draw ہوگی ہے تو کوئی بھی surface profile وغیرہ ہے وہ ساری کے ساری آپ نے اس طریقے سے ہی draw کرنی ہے یہ جو surface profile ہوتی ہے اس کو پر greatest وغیرہ نہیں ہوتے ہیں جو جو سی artists لکھی ہوئی ہیں چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس zero ہے twenty fourteen جو بھی artists لگیں اس کے اوپر جو surface کا level آ رہا ہے یہ contour کو پر جو surface بنی رہی ہوتی ہے اس کے اوپر سے وہ automatically اپنی surface profile کے elevation کو generate کرتا ہے آپ کے اس alignment کے اوپر آپ alignment کو جس طرح آگے پیچھے لے کے جائیں گے آپ کی surface بھی اسی طریقے سے اس کے elevations وغیرہ ادھر سے اس کے elevations وغیرہ سارے change ہوئیں گے یہ آپ جو بھی ادھر سے start and کریں گے جو بھی کرنا چاہتے ہیں ادھر سے جو بھی alignment وغیرہ آپ آگے کرتے ہیں پیچھے کرتے ہیں جیتر بھی لے کے جاتے ہیں اس کے ساتھ سے automatically آپ کی ساری updates ہو جائیں گے دیس surface profile کے متعلق کتنا تھا اس ویڈیو کے اندر کے surface profile بنانے کا مقصد کیا ہے surface profile بنانے کا مقصد سارا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی روڈ کا ڈیزائن بنانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے پوائنٹس کو import کرنے import کرنے کے بعد جب اپنی alignment کو off final کر لیتے ہیں جو آپ کی روڈ alignment ہے ان کو off final کر لیتے ہیں تو ان final alignment کے بعد جو بھی surface آپ کے elevation آ رہے ہوتے ہیں آپ کے control کے اوپر اس کے اوپر یہ surface profile ہوتی ہے surface profile آپ کے nsl کہلاتے ہیں آپ کے ngl کہلاتے ہیں دونوں کا ایک ہی نام ہے nsl کا مطلب ہوتا ہے nsl surface level ngl کا مطلب ہوتا ہے nsl ground levels تو یہ مختلف نام مختلف situation کے اندر use ہوتے ہیں تو یہ ہماری جو ابھی profile بنی ہے یہ ہماری surface profile بن گئی ہے یہ ہمارے ngl یا nsl کہلاتے ہیں nsl اور ngl کے اس اوپر ابھی ہم نے اس کو جو بھی design بنانا ہے وہ ہم بنائیں گے تو اس سے آگے والی ویڈیو کے اندر مزید بات کریں گے حیث تک آپ اس کو study کریں دیکھیں اچھی طریقے سے شروع سے بالکل آئے اور براہ بار بار آپ اپنا کام کریں اور ویڈیو کے اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو اس میں اچھا working کرنے کی صلاحیت کو آپ پیدا کریں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو نالی میں آپ کا اچھا اضافہ کرے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو تک subscribe ضرور کر لیا ہوگا ویڈیو کا اپنے لائک ضرور کیا ہوگا اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ